جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح آتا فرماتا تھا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ وسیلہ لینا وسیلہ دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے او میرے بھائی میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج اللہ محتاج نہیں لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا کوئی شخص ایسا ہے جسی اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا حضرت عبا کو جنب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا لیکن یہ اس کی عادت وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی کیا اس نے حکم دے دی ہے روزی کون دیتا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رو روزی پاؤنج جائے گی کہتا ہوں کوئی سبب پیدا کر بار نکل محنت کر وسیلہ بنا جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں اس طریقے بھی کر لیتا ہوں دھو بھی لیتا ہوں اس سے سوال جی ہے کہ بنا بھی لیتے ہو اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے ہماری یہ موٹی سی بات بھی اکل میں نہیں آتی موٹی سی بات بھی نتج نہیں ڈریکٹ اوہ خدا کے بندے تھوڑا گوھر کر دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی لیکن جو ذرائع جو وسیلے جو سبب اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیے ہیں ہم اس سبب کا انکار کر سکتے شفاہ کون دیتا ہے دعائی لینے کس کے پاس جاتے ہو آپ اس طرح کریں نا چپ کر کے گھر بیٹھیں تصویح پڑھیں یا شافی الامراد یا شافی الامراد اوہ شفاہ دینے والے اوہ شفاہ دینے والے سارا دینے جو وظیفہ پڑھیں شفاہ کون دے گا تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے دعائی لینے کیوں گئے ہو لیکن اللہ کے عبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دعائی بھی کھاؤ پریز بھی کرو یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا وسیلہ دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ مبارکہ ہے لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے اور قرآن نے وعدہ طور پر کہہ دیا وَبْتَغُواِ لَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور سورہ بکرہ گھر جا کے کھولنا آیت نمبر 99 اسی اور نو 99 آیت پڑھنا کفار نے یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات زبور اور انجیل میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُوا يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح آتا فرماتا تھا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور امام حاکم انہی شرطوں پر عدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو تین سو سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا شرم آتی ہے مجھ سے گلتی ہو گئی اور پھر روتے رہے تین سو سال پھر اللہ فرماتے فَطَلَكَ آدَمُ مِرْرَبِّهِ کَالِمَاتِ پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی وہ کلمیں کیا تھے امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی خود بات ڈالی اللہ نے دل میں حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ جب میں نے آنکھ کھول لی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ وہ جو رسول جن کا نام تُو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرماؤں تو رب کریم نے فرمایا اچھا عبیب کی بات کرتے ہو چلو آدم فتابہ علیہ انہو ہوت تواب الرحیم جا میں نے تیری توبہ قبول کی میں ہوئی بڑا میربان میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا شیخ صادی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تُو کیوں انکاری ہو گیا ہے تُو کیوں انکاری ہو گیا ہے کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا میرے نبی پاک سید عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ لوگ بڑی دھٹائی سے انکار کرتے ہیں بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں اوہ خدا کے بندو یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے میرے نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا سیابہ اس کے قائل تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے آ کے عرض کیا اے اممہ جی بارش نہیں ہوتی کہت پڑ گیا ہے اس بات کو نہ دل کی گیرانیوں سے سننا مسجد نبی ہے مسجد نبی کے ساتھ ادھر دیکھئے گا درہ یہ مسجد ہے مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے ساتھ حضرت عائشہ کا اجرا ہے پہلے حضرت عائشہ پھر حضور کا روزہ پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے حضرت عائشہ کے پاس آئے توجہ کرنا میری بات کہا اممہ جی بارش نہیں ہوتی کیا کریں اممہ جی نے مسجد نہیں بھیجا کہنے لگی اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا حضور کے سار والی جگہ ہے نا قبر پہ وہ چھت تھوڑی سی کھول دو چھت کھول دو صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی حضور آرام فرماتے سرانے والی سائٹ سے تھوڑی سی چھت کھولی ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراں بارش عطا فرما دی فوراں ہے کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑنے چلے گئے حضرت عائشہ کے وسیلے پہ روزہ رسول پہ اور روزہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں سیابا سکھا رہے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو سی سکھول پہ جا رہے ہیں ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں تو اکڑ کے پھر رہا ہے اکڑ کے پھر رہا ہے بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی بڑی ضروری اور یہ بات آپ کے لئے سیکھنی نرا گوھر کریں شیطان کی گلتی کیا ہے پتہ ہے آپ کو اللہ کو نہیں مانتا تھا شیطان کی گلتی کیا تھی بولیں کس کو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا نہیں تو انہوں نے پتہ ہے نینہ اس گلدہ اور میں تو انہوں نے اگر پوچھے ناجدی خبر کی یہ تازی تو انہوں نے پتہ ہے اور بھائی اس کو بھی سمجھیں یہ اقیدہ ہے یہ ایمان ہے میری منت ہے اس کو سمجھ لو یہ کام آئے گا یہاں عجیب رٹا ہے یہاں لوگ ماز اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑی زیادتی ہے امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑتا ہوں یار تو کیا بیان کر رہا ہے ڈار اللہ سے مرنا نہیں نبی پاک کو مو نہیں دکھانا تو کیا کر رہا ہے بتا آنا شیطان کی غلطی کیا تھی وہ تو صاف زتری بات کر رہا تھا یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں اللہ نے فرمایا ادھر آنا میرے معبوب کو سجدہ کر کر کہنے لگا نہیں کرتا فرما فخر رفا انہ کا رجیم نکل جاتو لانتی ہے جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لانتی ہے اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاسے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا شفاعتی لے آل القبائر من امتی حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا جنت میں بھیجتا جاؤں گا وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی تو یہاں نہیں مان رہا بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر اور آ دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں میرے روزیں میری زکاةیں میرا جہاد کام آئے گا سن حضرت عبد الرحمان ابن عوف سیابہ میں سے تگڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے سب سے امیر تھے صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے ساری نیکیہیں ایک بی بی نبی پاک کے لئے ایک کمیز بنا کے لائی ایک حدیث یہ ہے یہ بخاری مسلم ہے ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی چادر بنا کے لائی بڑے اچھے نکار نکالے دروازہ رسول پہ آئی حضور میری قبول کر لے نبی پاک نے چادر اڑی اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے صحیح حدیث میں صرف ایک سیابی کے لفظ ہے شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمان ابن عوف تھے چلو یار کوئی اور بھی تھے تو سیابی تو تھے نہ سیابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے وہ سیابی تھے یا حضرت عبد الرحمان ابن عوف تھے آئے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی دی پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نورو نالا نوری ہو گئی ہے حضور بڑی پیاری کیا بات ہے کیا بات ہے مخ چند بدر شاہ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے کتھے محرِ علی تے کتھے تیری سنا مشتاق کی کتھے جاڑیا پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی تُو چُپ کر محرِ علی ایتھے جاڑن یوں بولن دی تُو چُپ کر محرِ علی ایتھے جاڑن یوں لم جاتی نظیرکا فی ناظرین مسلے تُو نشد پیدا جانا ایتھے جاڑن یوں بولن دی جنابِ عبد الرحمن حضور کیا بات ہے وَدُّهَا وَاللَّيْلِ عِزَاسَ جَا حبیب کیا بات ہے حضور نے فرمایا تُدھی اچھی لگ رہی ہے کہا حضور بڑی اچھی لگری ہے قربان جاؤں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضور نے فوراً چادر اتاری کہ عبد الرحمن لے لو دیکھے حضور چلے گئے سیابہ گرد کٹھے ہوئے محفل کا رنگی بدل گیا تھوڑی دیر پہلے مسکراہت تھی ایک سیابی غصے سے بولے کہنے لگے عبد الرحمن یار تُو تگڑا بندہ ہے تُو چاہے تو ابھی باہر جا کے سو چادر اس طرح کی خریدے حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں غریب کا خیال لکھتے ہیں حضور نے قبول کر لی تھی تو تُو عجیب آدمی یا تُو نے مانگ لی یہ خیال نہیں آیا پہلے مسکراہتے تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن اب سنجیدگی آئی اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب سیابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آگئے حضرت عبد الرحمن رو پڑے نمازیں بھی ہیں جیاد بھی ہے پر فخر نہیں کسی بات پہ رو پڑے کہنے لگے یو بیلیا تیرا کا خیال ہے میں نے اڑنے کے لیے لی ہے پہننے کے لیے لی ہے فرمان نے لگے نہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا اٹھانا بخاری پڑنا حضور کی چادر میں کفن دینا اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اڑ کے جاؤں گا تو اللہ بے اسحابی بخشی فرما دے گا تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے